اسلام کی ویڈیوز میں نے مرزوان چیمہ ویڈیو آف بلو ورڈ سٹی اسلامباد آج کی اس ویڈیو میں جو بلو ورڈ سٹی کا سب سے فلیکشپ پرڈکٹ ہے وہ ہے بلو ورڈ سٹی کا گیٹ اس کے حالے سے بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی لینڈ کی ایڈیشن ہوئی ہے اس کا ذکر بھی کروں گا سب سے حالے بات کریں ریسنٹ ڈیز میں اگر پچھلے پانچ سے ساتھ سال کے ڈیوریشن میں آپ دیکھیں جتنی بھی سسائٹی اسلامباد پنڈی میں لانچ ہوئی ہیں ان میں جو سب سے فلیکشپ کیٹ ہے جو فلیکشپ مونیمنٹس بنے ہیں وہ بلو ورڈ سٹی اسلامباد بنے ہیں اب وجہ یہ کہ بلو ورڈ سٹی کے ڈیویلپرز کا پریویسٹی کو پاسٹ ایکسپیرنس اتنا نہیں تھا اور مارکیٹ میں برینڈ بنانے کے لیے آپ کے ڈیویلپر کی ہسٹری میٹر کرتی ہے تو بلو ورڈ سٹی نے اپنی پریزنس مارکیٹ میں لانے کے لیے ایسے پرڈکٹ ڈلیور کی ہیں جو ورلڈ ریکڈ بنایا جنہوں نے جیسے آپ یہ گیٹ دیکھ لیں یہ آپ کے الیویشن جو ہے پاکستان میں کسی اور جگہ دیکھنے میں نہیں ملتی انفیکٹ دنیا کے مختلف آپ صوریٹیز کا اگر فال اپ لیں تو آپ کو اس طرح کی الیویشن دیکھنے کو نہیں ملتی دوسرا جو آپ کو دیکھتے ہیں گیٹ نمبر ٹو جو رومن سٹائل یا گیٹ ہے اس کی الیویشن دیکھ لیں وہ بھی انتہائی شاندار الیویشن ہے اور نمبر ٹری آپ کے ہوسٹ میسکٹ جو دنیا کے سب سے ٹالس ہوسٹ میسکٹ ہیں نمبر فور وارٹر ٹیم پارک اور نمبر فائف آپ کو جو برجل عرب کا ریپلیکہ بن رہے ہیں اس کی وجہ سے بلو ورڈ سٹی کی مارکیٹ میں جو پریزنس ہے وہ فوریور ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی 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 اچھیومنٹ ہے لینڈ پیکیورمنٹ کی اس وقت چکری روڈ پہ سب سے زیادہ جس پروجیکٹ کے پاس لینڈ کی ہولڈنگ ہے ایس پر دا چیئرمن آف بلو ورڈ سٹی اسلامباد ساندزیر صاحب کہ ہمارے پاس تقریباً اس وقت سوہ تین لاکھ کنال کے آس پاس لینڈ کی اویلیبیلٹی ہے اور بلو ورڈ سٹی اسلامباد ہی آگے جا کے کیپٹل سمارٹر کے ساتھ ایک جیوی کر رہا ہے انٹرچین کا تو بلو ورڈ سٹی کو ڈائریکٹ موٹرو ویس ایکسیس جو ہے وہ بھی کنفرم ہو چکے موٹرو ویس سے ڈائریکٹ ایکسیس بھی ملے گی سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں بات کروں یہاں پہ اس پروجیکٹ کو برینڈ بنانے میں کسی کو جاتا ہے that is جودری نظیمی جاز اس کی وجہ یہ وہ لوکل تھے اس علاقے کے انہوں نے لینڈ کی پریکیورمنٹ پہ اتنا فوکس کیا پچھلے پانچ سال میں کہ ابھی جو بھی پروجیکٹ آنے والے دنوں میں چکری روڈ پہ آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں بلو ورڈ سٹی کے محتاج ہوں گے کہ ان کو لینڈ کی ویلیبیلٹی ان کی ویسے ہوگی اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیپٹل سمارٹ نے موٹرو وی کے اپوسٹ سائیڈ جو لینڈ پریکیورمنٹ کی ہے اس سے آکے جا کے تھوڑا بلو ورڈ سٹی نے وہاں پہ موسٹی لینڈ پریکیور کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ڈی ایچ ای نائن بھی آنے جا رہا ہے تو ڈی ایچ ای نائن کو بھی موسٹی جو لینڈ کی ویلیبیلٹی ہوگی کچھ کیپٹل سمارٹ ٹی کے تھوڑ اور فیوچر ایکسٹینشن جوں گی وہ بلو ورڈ سٹی کے تھوڑ ہوں گی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلو ورڈ سٹی اسلامباد کی کہ آپ نے پانچ سال کے اندر اندر ایک پرڈکٹ جو ہے وہ زمین پہ نا صرف اسٹیبلش کر لیا اس کی برینڈ ویلیو بنا لی انفرکٹ جو باقی برینڈز ہیں ان کو بھی اپنے ورڈ دیپینڈنٹ کر لیا کہ فیوچر میں اگر انہوں نے ایکسٹینشن لینی اپنے پوجیکٹ کی تو ڈیفنیلی دے ہیب ٹو کنسیڈر بلو ورڈ سٹی مینجمنٹ کہ آپ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں تاکہ اپنے پوجیکٹ کو ہم ایکسٹینٹ کر سکیں اب یہ جو گیٹ ہے یہ بلو ورڈ سٹی کا سب سے سٹارٹ انیشلی جو سٹارٹ ہونے والا پوجیکٹ تھا یہ ان میں سے ایک ہے اور اس کے ڈیلیوری جو ہے پچھلے تقریباً تین سے چار سال لگے ہیں اس کے پوجیکٹ کو ڈیلیور ہونے میں لیکن اب جزائے سی بات ہے کہ جب لب تک بلو ورڈ سٹی اگلے پچاس سال 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 ساتھ سترلہ اسی سال یا سو سال جب تک زمین پر رہے گی اس گیٹ کی جو پریزنس ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہوگی اگر چکری روڈ کے ہم بات کریں تو چکری روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ جتنی لینڈ ہے چکری روڈ سے لے کے اڈیالا روڈ تک موسٹی لینڈ جو ہم سائٹی کے پاس پریکیورڈ ہیں اور رائٹ سائٹ کے اگر بات کریں تو وہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یہاں سے لے کے موٹروے کی طرف جو لینڈ جاتی ہے وہ بھی موسٹی لینڈ جو ہیں وہ بلو ورڈ سٹی کے پاس اس وقت پریکیورڈ ہیں تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بلو ورڈ سٹی کے جو بہت بڑی مارکٹ ویلیو ہے بہت اچھی بنے گی بکوز بلو ورڈ سٹی کے پاس لینڈ ہیں اب لینڈ ہوتی ہے ڈیلیور ہوئی جاتا ہے ہم ایک نیگٹیب بات اس وقت جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی جو بلو ورڈ سٹی نے نگلیٹ کی ہے کہ وہ ہے پلوٹس کے ڈیلیوری جو پلوٹس کی پوزیشن اور ڈیلیوری ہے اس کی پیس تھوڑی سلو ہے میرا خیال ہے منجمنٹ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے اور اس کی سپیڈ کو اور پیس کو انکریز کرنا چاہیے تاکہ ممبر کو ایس سونے پاسیبل یہاں پر ڈیلیوری ہو کیونکہ یہاں پہ آپ نے ٹارگٹ آڈینس جو تھی وہ لو انکم آپ کی جو آڈینس ہے وہ تھی اور ان کو جب یہاں پہ ڈیلیوری ملے گی لوگ آگر گھر بنائیں گے اور جب یہاں پہ ان کی پریزنس ہوگی تو ڈیفرنیلی بلووڑ سٹی کی مارکٹ ویلیو اور گوڈ ویل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلووڑ سٹی جو پوزیشن دینے کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ تک سپیڈ اپ کرتا ہے تاکہ ممبر کو ایس سونے پاسیبل جب یہاں پوزیشن ملے گا جب گھر بنائے گا فوٹ فال آئے گا تو ڈیفرنیلی جن کے پاس انویسمنٹ کے لیے اپنے پروپرٹیز دیں ان کی ویلیو میں بہت بڑا اضافہ ہوگا اگر آپ کو بلووڑ سٹی اسلامباد میں بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے دیکھنے پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سٹی وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈول آئی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ